اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز اپ ڈیٹ سعودی عرب کی تازہ ترین بلیکنگ نیوز سعودی ویزن 2030 کے پانچ برس مکمل کارڈ کردگی کی رپورٹ کابینہ میں پیش کابینہ کا ورچر اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں ہوا سعودی کابینہ کا ورچر اجلاس منگل کو خادمین حربین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں منقعت ہوا سعودی خبر ایسار ادارے سپی اے کے مطابق سعودی کابینہ نے محولیاتی سربرائی کانفرنس سے شاہ سلمان کے خطاب پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے اس کے ذریعے موسمی تبدیلیوں کے مسئلے سے نمٹنے کاربن کے اخراج میں کمی اور محولیاتی تحفظ کے حوالے سے سعودی عرب کے قائدانہ کردار کو اجارت اجاگر کیا پندرہ فیصد ویلیو ایڈیٹ ٹیکس آرزی انکم ٹیکس نہیں لگے گا شہزادہ محمد بن سلمان تیل کے عام دنی 350 ارب ریال تک پہنچ گئی سعودی ٹی وی اور عرب ٹیلی ویزن نیٹورک نے منگل کو 27 اپریل شب والی اہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوص انٹرویو نشر کیا والی اہد نے محروف جنرلسٹ عبداللہ المدفیر کو انٹرویو دیتے ہوئے مملکت کے ویزنی 2030 کو لانچ کیے جانے کے پانچ برس مکمل ہونے پر حاصل کیے جانے والے حدث چیلنجز اور ہارجی پولیسی کے حوالے سے گفتگو کی سعودی والی اہد نے ویزن 2030 کے عجرہ پر پانچ برس گزرنے کی مناظبت سے انٹرویو میں اہم نکات بیان کیے انہوں نے کہا ہے کہ ویزن 2030 سے قبل بے روزگاری کی شرعہ 14 فیصد تھی سال روحہ دوران 11 فیصد تک کم ہو جائے گی 2030 تک بے روزگاری 7 فیصد تک کم ہو کرنے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے تیل کے عامدری 166 ارب ریال سے بڑھ کر 350 ارب ریال تک پہنچ گئی 15 فیصد ویلیو ایڈی ٹیکس 15 فیصد آزی ہے ویلیو ایڈی ٹیکس اس بات کی علامت ہے کہ سرکاری سبسیڈی ایسے افراد کی جیبوں میں نہ جائے جو اس کے مستقی نہیں ہیں انہوں نے اتمنان دلایا ہے کہ سعودی عرب میں انکم ٹیکس لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے والی اہد کا کہنا تھا کہ 2020 کے دوران ہم نے بہت سارے ریکارڈ توڑے اور اب ہم نے زیادہ بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں بھت سے اتوار تک کئی علاقوں میں بارش اور زالہ باری کا امکان مکہ ریجن کے بلائی علاقے بارش اور زالہ باری کی لپیٹ میں رہیں گے سعودی محکمہ مقسمیات کے قومی مرکس نے کہا ہے کہ بھت سے اتوار تک سعودی عرب کے پانچ علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور زالہ باری کا امکان ہے نجران، جہزان، اسیر بہا اور مکہ مکربہ ریجن کے بلائی علاقے بارش اور زالہ باری کی لپیٹ میں رہیں گے آجل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکس نے بیان میں کہا ہے کہ ریاض اور الشرکیہ ریجنوں کے متحد مقامات پر گرہت آلود اہماوں کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ گرہت چمک کے ساتھ بارش برستے رہنے کا بھی امکان ہے کرونا کے بعد پہلی بار مطابق ظاہرین سے بھر گیا ویڈیو جاری مسجد الحرام میں کرونا ایسو پیس کی پابندی کی جارہی ہے سعودی عرب میں کرونا عبا کے بعد پہلی بار مسجد الحرام میں توافقہ سہن نمازی اور عمرہ ظاہرین سے پوری طرح بھر گیا پندرہ رمضان کو مغرب کی نماز کے موقع پر پورا سہن نمازیوں سے بھرا ہوا نظر آیا کرونا ایسو پیس کی پابندی کی جارہی ہے علاق باریہ چینل نے مطاف کے سہن کی ویڈیو جاری کی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق مقدس مسجد کی انتظامیہ نے بیان میں کہا ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے کے دوران پندرہ لاکھ افراد نے کرونا ایسو پیس کی پابندی کے ساتھ نماز اور عمرے کی سعادت حاصل کی انتظام کے مطابق اداروں نے کارکردگی بڑھا دی ہے اور ظاہرین کو میاری خدمات فرام کی جارہی ہے مقدس مسجد کی انتظامیہ نے مطاف میں چودہ کے بجائے پچیس ٹریک کر دیئے ان میں سے چار جو خانہ کعبہ کی قریب تر ہیں اور بزرگوں اور معذروں کے لیے خاص کیے گئے ہیں بڑھوں اور معذروں کو الیکٹونک ویل چیئرز پر تواف کی سہولت دی جارہی ہے ملتے ہیں دوستو ایک ڈائی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ